بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین میں راجہ ریاض کی طرح لمبی تحمید نہیں باندھوں گا میں تو صرف ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں جس طرح راجہ ریاض جو موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں بحروپیے بھی ہیں ماضی بھی ان کا بہت تلخ ہے اور تلخ جو ہوتی ہیں چیزیں وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی آج کا جو پروگرام ہوگا اس میں میں راجہ ریاض کے اوپر جو مقدمات درج ہوئے ہیں تھانا ڈیفنس لہور میں تھانا نشتر کلونی لہور میں ان کے حوالے سے آپ کو اگاہ کروں گا کیونکہ راجہ ریاض کو تنقید پسند نہیں ہے انہوں نے کچھ گروپس میں میرے حوالے سے کچھ باتیں کی تو وہ وائس نوٹ مجھے کسی نے پہنچائے اور اس نے کہا جی سن لیں کہ موٹیویشنل سپیکر کے اوپر جب بات آتی ہے تو وہ کس طرح یو ٹرن لیتے ہیں جس طرح ہمارے کپتان یو ٹرن لیتے ہیں لیکن راجہ ریاض کے حوالے سے کل کے بھی پروگرام میں کروں گا اس میں راجہ ریاض نے جب ٹائنز کمپنی میں جو فراڈ کیا تھا ٹائنز میں انہوں نے کیسے لوگوں کو بے وکوف بنایا تھا اس کے ایویڈنس آپ کے سامنے رکھوں گا میرا پروگرام کرنے کا مقصد تو صرف یہی ہوگا کہ خدا رہ ان کمیشنڈ ایجنٹوں سے بچ کے رہیں دوسرا پروگرام کا ایک ٹاپک ہوگا کہ سیفور رحمان خان نیازی کی اسلام آباد ہائی کورڈ میں جو بیل لگیا ہے اس میں کیا ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ آپ کو صرف لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ ریزارب ہوا ہے لیکن اصل حقائق کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی نیٹورک انڈسٹری میں مجبور لڑکیوں کا نجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس حوالے سے میں نے ایک بڑی والی اور ایک چھوٹی والی یعنی کہ ایک بڑا نیٹورکر ایک چھوٹا نیٹورکر انہوں نے یہ ڈالڈسو آپ کو معلوم ہے پشتو کا ایک والڈ ہے راجہ امران کا وہ بھی کمیشن ایجنٹ ہے اس کا آئی جی پی پہ وہ ایک ہوتل میں منیجر تھا وہاں پہ جا کے رنگرلیاں منائی جاتی رہی اس حوالے سے اس نیٹورکر نے اس کمیشن ایجنٹ نے مجھے کال کی اور مجھے کہا جی میری دو جوان بیٹی ہیں میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ہمیں اس کے بعد یہ تصدیق ہوئی کہ وہ نیٹورکر اسلام آباد میں صرف اس ایک خاتون کی وجہ سے رہتا ہے اس کو ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا ہے اور اس خاتون کا تعلق بھی گلگن سے ہے وہ یہاں پہ نوکری کرتی ہے اور اکثر دفاترز میں یہ جو کمیشن ایجنٹ ہے یہ اس کے ساتھ نظر آتا رہا اس کو گماتا رہا مختلف جگہوں پر اور آئی جی پی کا ہوتل وہ آپ وہاں پہ جائیں گے کیونکہ اس ہوتل کا اب نام پائن سے سٹارڈ ہو رہا ہے پہلے اس کا نام کچھ اور تھا اس کے علاوہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جو دبائی میں بیٹھا ہوا ایک سب سے بڑا نوصر باز ہے ندیم بخاری اس نے اب ویلیڈس کو چھوڑ کر ایک اور کمپنی این اٹلی گلوبل کے نام سے ایک شروع کی ہے جس میں محفوظ یا اس کے ساتھ ہے رضا چیمپئن اس کے ساتھ ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پرائم زون ہو گیا انفینیٹ ٹریڈ گروپ ہو گیا صفیان حیدر چیمہ کی ایک اور سٹوری بھی سامنے آئی ہے وہ بھی انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے تاں کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ نیٹورک انڈسٹری میں مجبور خواتین کی عزتوں سے کس طرح کھیلا جاتا ہے نیٹورک انڈسٹریز میں آلریڈی شادی شدہ جو کمپنی کے مالک ہوتے ہیں مجبور لڑکیوں کو شادی کا جانسہ دے کر کس طرح ان کو اپنی جنسی حوض کا نشانہ بناتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کچھ وائس نوڈ کچھ ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے جس میں جو مجبور خواتین ہیں ہم ان کا چہرہ سامنے نہیں لے کے آئیں گے ہم ان کا نام فرضی رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو کمپنی مالکان ہوتے ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں ان لڑکیوں کی عزتوں سے کس طرح کھیلتے ہیں کیونکہ آپ کو جس طرح بتا رہے ہیں کہ صرف ابھی ایک کمیشن ایجنٹ راجہ امران کا نام آیا ہے جس کا آئی جے پی روڈ یعنی کہ ڈبل روڈ کے پاس جو آئی جے پی روڈ ہے یہاں پہ اس کا ایک ہوتل میں یہ منیجر تھا اور اپٹا بات کے وہ لوگوں کا ہوتل تھا وہاں پہ کس طرح گل چھڑے اور رائے جاتے رہے اور پھر آپ کو ایک نیٹ ورکر کی رائلپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی بھی داستان سنائیں گے میرا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدارہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں یہ جو کمپنیوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان سے بچ کے رہے آپ دیکھ لیں کہ یو ٹائل شان گروپ کے کمپنی ہے جس کے پیچھے جالی امام مسجد شیخ شامی ہے شیخ محمد ساکب شامی ہے اور اس نے آگے راؤ سحیل کو آگے لگایا ہوا ہے اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ اب فراڈ کرنا شروع کر گئے ہیں لیکن جو موٹیویشنل سپیکر ہیں جو بحروپی ہیں راجہ ریاض ان کے دو وائس نوٹس مجھے کسی نے بیجے ہیں وہ وائس نوٹ آپ سنیے پھر اب راجہ ریاض کو انشاءاللہ تاہر نصیر روزانہ کی بنیاد پر اس کو جواب دے گا اور راجہ ریاض کو یہ بھی بتائے گا کہ جب اس نے ہمیں فون کالز کی تھی اور کہا تھا جی کہ آپ وہ دیکھے ایک اور جو میرے سینئر صحافی دوست ہیں انہوں نے اس کے خلاف جب کمپین شروع کی تو انہوں نے کہا جی میں اس کے خلاف پرچہ کراؤں گا لیکن ان سے ہوا کچھ بھی نہیں تو راجہ ریاض صاحب انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کا اصلی چہرہ عوام کو دکھائیں گے اور شادی کے ایک داستان بھی اور سامنے آ رہی ہے لیکن آپ کے یہ جو وائس نوٹ کیونکہ آپ آپ نے جو گروپس بنائے ہیں جن گروپس کے آپ ایڈوین ہیں وہاں پہ کوئی بھی آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ اس کو گروپ سے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں کیونکہ تنقید آپ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ دو وائس نوٹ آپ کے ہی ہیں یہ آپ ذرا غور لگا کے سنیے گا پھر میرا جواب بھی اس پہ آپ ضرور سنیے گا یہ ہے جیسے ہماری پالٹکس میں ہوتا ہے نا کہ میرا چور زندہ بات اور تیرا چور مردہ بات یہ جتنے بھی اس طریقے کی روحیں پٹکی ہوئی جو روحیں ہیں نا جو ہر کمپنی کے اوپر سیف ارمان کی سٹیمپ لگاتے ہیں یہ سیف ارمان کی کمپنی ہے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سیف صاحب کی وجہ سے کر رہے ہیں سیف صاحب کے لیے کر رہے ہیں وہ خود جیسے کہتے ہیں کہ ان کی اگر پریزنٹیشن سننے تو وہ ان سے بڑا ڈبل شاہ کوئی نہیں ہے لیکن گالیاں دینے کے لیے جو ہے وہ صرف سیف ارمان خان نیازی ہے جب تک وہ یہ ساری حرکتیں نہ کریں تو ان کی بات کو سنتا کون ہے تو پرابلم صرف اتنی آ رہی ہے اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ سیف ای نے یہ کہا تھا کہ ایون ملک نوید راجہ ریاض ایکس وائی زی کوئی بھی شخص اگر کہے کہ یہ کمپنی سیف ارمان کی ہے تو اس کی بات پر ٹرسٹ نہ کیجئے گا انٹل آن لیس میں اپنی آواز میں یا اپنی ویڈیو میں نہ کہوں کہ یہ میری کمپنی ہے لیکن یہ ہماری امت کہاں سنتی ہے کس کی باتوں پر کان درتی ہے جس کو دیکھ لو وہ اپنی جیب میں چار چار سسٹم لے کے گھوم رہا ہے گروپوں میں آکے تو وہ بڑے ہمدرد ہوتے ہیں پرسنل میں ان کی باتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں تو اللہ ہدایت دے سب کو واہ جی واہ بہت زبردست کام ہو گیا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بھی تعریف اپنے آپ کو بھی اسی زمرے میں ہی رکھا اگر باقی ٹاؤٹ ہیں اور وہ اگر رپورٹیں دیا کرتے تھے تو پھر وہ کیا ہے بات تو صرف اتنی سی ہے اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے بڑا عرصہ ہو گیا ہم نے ایسے لوگوں کو جواب دینا ہی چھوڑ دیا ہے چونکہ ان کی شدید ترین خواہش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو مو لگائیں لیکن ہم نہیں لگائیں گے اور ہم صرف ابزرف کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو ان کے پیروکاروں کو ریزن کہ کل کوئی ان لوگوں نے آنا پھر بھی ہمارے ہی پاس ہے اور ہم پھر اس وقت بات کریں گے وید ایویڈنس کہ پائی جی اب ذرا آ جائیں نا ذرا بیٹھیں تو ناظرین یہ وائس نوٹ تھے جس میں میں نے جس طرح کہا تھا کہ آج کل راجہ ریاض نے اپنے ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے ہیں تو رائے صاحب آپ منتے کر کے مجھ سے چیزیں پوچھتے تھے آپ منتے کر کے آپ نے مجھے خریدنے کی بھی کوشش کی ہے میرے پاس تو وہ بھی فوٹیج ہے کہ جب رات گیارہ بجے آپ میرے پاس جگہ پر آئے تھے اور آپ نے اپنے پہلے دو ٹاؤٹ اس ہوتل پر بیجے تھے میرے پاس تمام چیزیں وید ایویڈنس موجود ہیں راجہ ریاض صاحب بہت سی اور بھی سٹوری ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کا تھانہ ڈیفینس میں لہور اور تھانہ نشتر کلونی لہور میں تھانہ ڈیفینس میں جو مقدمہ ہے فراد کا اس کا مقدمہ نمبر ہے چار سو تیس بٹا چودہ اور اس کے علاوہ جو چیک ڈیس آنر کا تھانہ نشتر کلونی کا مقدمہ ہے اس کا نمبر ہے تین سو چھبیس بٹا چودہ ان دونوں مقدمات میں آپ اشتہاری تھے اور آپ لاسٹ یئر دوزار اکیس نومبر میں جب لہور گئے گیسٹ ہاؤس سے آپ پکڑے گئے تھے اور اس کی حقیقت انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح لوگوں کو شیشے میں اتارتے ہیں ان سے فراد کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں میں تو کمپنی کا مالک ہوں یہ تو اس فی آر کے مطن میں لکھا ہوا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے پھر آپ نے جو ٹائنز میں رہ کے جس طرح کے کارنامے سار انجام دیئے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کہا جی پولیٹکس میں جس طرح ہوتا ہے بہت سی باتیں کی کیونکہ باتیں کرنے کے تو آپ مہر ہیں اسی کی تو آپ پیسے لیتے ہیں پھر ویلی ڈیس جوائننگ کے ہم نے آپ کا جو ایک رائٹ ہینڈ ہے اس کے وائس نوٹ چلائیں کیونکہ ملک نوید وہ بھی ایویڈنس میں دوں گا وہ سٹام میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ وہ سٹام ہے جو آپ نے عدالت میں پیش کیا تھا لیکن رائے صاحب اگر آپ اسے کیا کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہمیں جواب بڑے اچھے طریقے سے دینا آتا ہے اور آپ نے میرے متعلق بہت سے ویر اباؤٹس لی ہیں اسلام آباد راول پنڈی سے آپ تو مجھے یہ تک بھی کہتے رہے جی میں ان کا بندہ ہوں کن کا بندہ ہوں پنڈی والوں کا بہت سی اور سی چیزیں ہیں وہ میں آہستہ آہستہ آپ کا چہرہ عوام کے سامنے رکھوں گا کہ آپ جو باتوں کے پیسے لیتے ہیں آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئے جہاں تک رہی یو ٹائل کی بات آئی ٹی جی کی بات ایگل کرسٹ کی بات دگر اور کمپنیز جو مارکیٹ میں آئی ہیں انہوں نے ویب سیٹ بنائی ہے یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور آپ جیسے راجہ ریاض جیسے کمیشن ایجنڈ ان کمپنیز والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے حوالے سے ایک اور بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے یہ کون سا گھر گروی رکھا گیا ہے کون سا ہسپٹل گروی رکھا گیا ہے اس بارے میں بھی آپ کو تفصیلات سے جلد آگاہ کریں گے جہاں تک بات ہے سیفور رحمان خان نیازی کی درخواست زمانت کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے جو سماعت کی تھی جس میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس سردار اجاز حساق پر مجتمعل ڈیوین بینچ نے وہ سیفور رحمان خان نیازی کی درخواست زمانت پر سماعت کی تھی اس کی اب جو سماعت ہونی ہے کیونکہ وہ فیصلہ ریزرف ابھی ہمیں جو معلومات ملی ہیں عدالتی حلقار سے اس کا فیصلہ ریزرف نہیں ہوا بلکہ اڈجرن ہوا ہے اکتیس مارچ تک آپ کو تو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کل بیل ہو جائے گی پرسو بیل ہو جائے گی اکتیس مارچ تک عدالت نے وہ اڈجرن کیا ہے اس کی سماعت ملتوی کیا اکتیس مارچ کو کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوگا کمرہ عدالت میں جو بھی پروزنٹنگ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے لیکن آپ جو سب سے بڑا بہروپیا ہے جو لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں میں اتارتا ہے شیشے میں اتارتا ہے راجہ ریاض اس سے ضرور بچ کے رہیے گا اس کے چہرے جو شرافت کا پڑھ دا ہے اس کو میں چاک کروں گا ثبوتوں کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ